اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے آج کل گرمی کا سیزن ہے اور گرمی بہت اپنے زور پہ ہے تو آج میں آپ لوگ کے پاس آئی ہوں ایک اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ ٹھیک ہے جی گرمیوں میں ہمیں کون سا کچن سے چھٹی مل جاتی ہے اور کچن میں ہمیں جانا بھی لازمی ہے کھانا بھی بنانا ہے اور چہرے کو بھی اپنے سیف کرنا ہے تو اس کے لیے میں آج آپ لوگ کے پاس آئی ہوں ایک ریمیڈی کے ساتھ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم بنائیں گے رائس وارٹر ٹونر یہاں پر میں نے ایک کپ چاوہ لے لیا تھا اور اس کو واش کر کے رکھ دیا تھا اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کو کچھ دیر کے لیے یعنی کہ دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی جب بھی ہم کچن سے آتے ہیں کام کر کے تو ہمارا فیس رڈ ہو رہا ہوتا ہے گرمی کے وجہ سے کچن میں کیونکہ چلے کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں ہانڈی کے اندر بھی جھانک نہ ہوتا ہے تو سٹیم جاتی ہے ہمارے سکین کے پورس کھول جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم بنائیں گے رائس وارٹر ٹونر یہاں پر جی چابلوں کا جو پانی تھا اب میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اب میرے پاس سٹرینر نہیں تھی تو نوربن میں نے ایسے ہی سٹرین کر لیا یہ جی ہمارا رائس وارٹر ٹونر بن گیا اب ہم نے جب بھی کچن سے کام کر کے آنا ہے تو ہم نے اس کو سپری کر لینا ہے فیس پہ ٹھیک ہے لائک دو سے تین پمپس میں ہمارے فیس کو یہ کور کر لے گا اس سے ہماری جو سکین ہے وہ ٹائٹ ہوگی پورز منیمائز ہوں گے اسکین پہ شائن آئے گی جو اچنگ ہوگی برننگ ہوگی وہ سب ختم ہوگی اور یہ ہمارے رنکلز کو ختم کرے گا جن کے رنکلز آ رہے ہیں جو تھرٹی فائف سے اوپر جا رہی ہیں ہماری بہنیں تو ان کی جو سکین ہے ان پہ بھلکل کی جھوری آنے لگ گئی ہیں تو یہ اس کو بھی ٹائٹ کرے گا ٹھیک ہے جی آپ نے بوتل بنا کے فریج میں رکھ دینا ہے ایک ہفتے کے لیے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد نیکس ویک اور بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دوسری چیز بنائیں گے ایک انڈی ہے جنجل جو کہ ہمارے فیس کو برائٹ کرے گی سکین کو سمودھ کرے گی اور ہمارے چہرے پہ ایک شائنس لائے گی جو ہمارا چہرہ ڈل ہو جاتا ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہم فریش ہوتے ہیں باقی جیسے ہی دن چڑھتا جاتا ہے ہمارا فیس بھی ویسے ہی ڈل ہوتا جاتا رہتے ہیں سکین بہت عجیب طرح کی رف رف نظر آتی ہے یہ پیچز بنے ہوئے ہوتے ہیں ایون ٹون سکین نہیں ہوتی ہے کہیں پہ مطلب چین والا جو ایریا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے باقی ایریا لائٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے ایک ادت کھیرہ یعنی کہ کھوکمبر کھوکمبر کو اب ہم نے پیل آف کر لینا ہے اور اس کی سائیڈز کاٹ لینا ہے اور اس کو ہم نے شریڈر کی مدد سے شریڈ کر لیں یا اس کو آپ چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں ہم نے اس کا جوس نکال لینا ہے پی اور کھوکمبر جوس ٹھیک ہے جی جوس نکالنے کے بعد ہم نے ساتھ میں لے لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جی اس کو میں جوس بنا کے اس کا آپ کے سامنے آتی ہوں ٹھیک ہے کھیرہ لگانے میں بھی بہت اچھا ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا ہے یہ ہمارے ڈاک سرکس کو ٹریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چہرے کے پر جو ایکنی کے سکارز ہیں جو پگمنٹیشن کے سپورٹس ہیں وہ ان سب کو یہ ختم کرے گی ہماری یہ نائٹ کریم جب بنے گی اس کو ہم نے کرنا کیا اس کو ہم نے ایک رات میں ہی لگا کے سونے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کھیرے کا جوس اور الویرہ جل ان کو ایکول کونٹیٹی میں مکس کر لینا ہے آپ کو پتہ ہے الویرہ جل کے بھی بہت فائدہ ہیں اور کھیرے کے بھی بہت فائدہ ہیں یہ دونوں ونڈر انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے سکن کو ٹائٹ کرے گا شائنی دے گا ہماری ایجنگ ایفیکٹس کو کم کرے گا ہمارا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گا ہم صبح اڑتے ہیں ہم فریش ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا جاتا ہے ہمارا چہرہ ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس ڈلنس کو ختم کرے گا ہمارے چہرے پر ایک رونک لے کے آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں ایک نیچرلی طور پر ایک قدرتی نور آئے گا ہمارے چہرے پر ٹھیک ہے میں نے دو چمچ کھیرے کا جوس لے لیا تھا اب اس میں میں دو چمچ الویرہ جل ملا رہی ہوں تین چمچ شاید لیا تھا سوری میں بھول گئی تو آپ نے اس کا ایک مطلب ٹیکسٹر بنا لینا ہے زیادہ سلپری بھی نہیں ہو مطلب زیادہ پتلا بھی نہیں ہو نہ زیادہ گاڑا ہو نارمل ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے رات میں لگا کے سونی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جب اس کو لگانا ہے اپنے فیس پہ تو فیس کو اپ لفٹ کرنا ہے مطلب نیچے چن والی سائٹ سے اوپر کی طرف آنکھوں والی طرف اپنے فنگر ٹپ سے اس کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے چہرے کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اپور ڈائریکشن میں اپنے ہاتھوں کو یوز کرنا ہے اس طرح سے ہماری سکن ٹائٹ رہے کی سکن لوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو اچھے سے آپس میں مکس کرنا ہے اور آپ نے ایک کلین ائر ٹائٹ جار لے لینا ہے یا ایک دبی لے لینی ہے ٹھیک ہے جن کی سکن ڈرائ ہے جن کی سکن آئلی ہے جن کی نارمل ہے یہ سب کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہماری امیاں ہم لوگ ہماری بڑی بہنیں ہم سب استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو ہمارے بھائی ہیں شوہر ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سب کے لیے ہے اور یہ بہت 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 بیسٹ ہے مطلب میں خود یہ یوز کر چکی ہوں تو اس لیب میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈرائٹ پروپر رکھنی ہے اپنی ملٹی وائٹامینز لیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں ٹھیک ہے جی فروٹس کھائیں فروٹس جوسیز پیئیں آج کل جیسے گرمی بہت زیادہ ہے تو لیمو پانی بنا کے پیئیں لیمن بہت اچھا مطلب الیمنٹ ہے سواری الیمنٹ نہیں ہے فروٹ ہے نہیں ویجٹیبل ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی کھیرہ جو ہے آپ کے چہرے کے اوپر جیسے ایکسٹر آئل آ جاتا ہے ایک تو آئل نارمل آئل ہوتا ہے جو ہمارے چہرے پر ایک شائنی لاتا ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹر آئل آ جاتا ہے وہ ہمارے چہرے کو ڈل کر دیتا ہے تو الویرہ کے ساتھ کھیرہ جو ہے یہ اس چیز کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہماری کریم بھی تیار ہے یہ جار کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ بڑا تھا تو اب میں اس کے لئے ایک چھوٹی ڈبی استعمال کر رہی ہوں جو پہلے والی ڈبی تھی وہ میرے پاس کافی پاودر میرا ختم ہو گیا تھا یہ اس کی ڈبی ہے یہ میں اس کو خالی کر کے دھو کے اس میں میں سٹور کرنے لگی تھی لیکن وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور مجھ اس سے نکالنے بھی مسئلہ ہوتا تو میں اس چھوٹی ڈبی میں اس کو سٹور کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس ایکسٹرا کھیرے کا جوز بچ جائے گا آپ اس کو ایک ڈبی میں ڈال کے اپنے پاس فریز کر کے رکھ دیں رات کو سونے سے پہلے اس کو اپنی آنکھوں کے مطلب اردگرڈ ڈاک سرکل کے پاس اس کو اچھے سے رپ کر لیں اور اس کے بعد اس کو واپس فریزر میں رکھ دیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اپنے ہاتھ پر لگا کے اس کا ڈیمونسٹریشن دے رہی ہوں صحیح ہے آپ ہاتھوں پر لگائیں اپنی نیک ایریا پر لگائیں فیس پر لگائیں جب آپ فیس پر لگائیں گے تو آپ اپنی نیک کو خالی نہیں چھوڑیے گا نیک پر بھی لگائیں گا اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے اور گردن ڈال ہوتی ہے تو واضح پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار انہوں نے چہرے پر کچھ لگایا اور گردن ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پورا برابر ہی دکھانا ہے ٹھیک ہے تو چہرہ گردن بازو ہاتھ ان کو ایک ہی ٹون میں دکھائیں صحیح ہے جی میں امید کرتی ہوں آپ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور مجھے سپورٹ کریں ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ